اسلام علیکم دوستو 23 اکتوبر 2020 بروز جمعہ سعود ریال کے بارے میں تازہ معلومات لے کر آپ بھائیں کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو روپے کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے جبکہ ریال ریٹ کم ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ ہے جو ایک ہفتے سے مسلسل نیچے آ رہا ہے آج پاکستان میں ڈالر کی قیمت 161 روپے اور 60 پیسے ہیں جبکہ کل یہ ریٹ 162 روپے تھا جو آج 40 پیسے کم ہو کر 161 روپے اور 60 پیسے ہو گئے ہیں تو دوستو آج کے حوالے سے سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے اور سعود یعرب کی محتلی بینک آج ایک ریال کا کیاریٹ دیارہ ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج سب سے پہلے الراجی بینک کے بارے میں بتائیں گے تو الراجی بینک پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 65 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 35 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 35 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 37 پیسے کا اگر ہم بات کریں ویسٹن یونین کے بارے میں تو ویسٹن یونین پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 46 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 33 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 38 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 28 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 58 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 35 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 26 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر بات ہو جائے ایکسپریس منی کا تو ایکسپریس منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 33 پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تیس پیسے بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا اٹھتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے سینتیس پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے بیالیس روپے چھیا سٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے پینتیس پیسے بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا پینتالیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے اکتس روپے چار پیسی کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے بیالیس روپے اٹھاون پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے سیندیس پیسے بنگلدیش کے لئے باویس ٹک کا پینتیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے چالیس پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے بھیالیس روپے باسٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انتالیس پیسے بنگلدیش کے لیے باویس ٹکا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے نوے پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوک پی کے بارے میں تین سی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے بھیالیس روپے انیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے گیارہ پیسے بنگلدیش کے لیے باویس ٹکا بتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اس کے بعد باری آتی ہے سعودی ارسال کا سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 62 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 25 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 تک کا 27 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 62 پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 66 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 42 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پیہ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دی رہا ہے تو اس ٹی سی پیہ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 46 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 33 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 تک کا 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 28 پیسے